السلام علیکم سلسٹوٹرنس ہاواریو ای ہاپیوویل بی فائن امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے کلاس فائف مطالعہ اسلام آج ہم نے سورہ شمس کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو سورہ شمس پڑھنے کے لئے کتاب کا سفر نمبر اٹھتیس کھول لیں چلیں کلاس سفر نمبر اٹھتیس کھول لی ہے وہ اپنے ساتھ تلاوت کرنی ہے اور اس کے مہارج پہ غور کرنا ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے والشمس و دحاہا سورج اور اس کی دھوپ کی قسم والقمر اذا تلاہا اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے والنہار اذا جللاہا اور دن کے جب وہ سورج کو نمائع کر دیتا ہے واللیل اذا یغشاہا اور رات کی جبکہ وہ اس کو دھاپ لیتی ہے والسمائی وما بناہا اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا والارض وما طحاہا اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے سجایا اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا پھر اس کی برائی اور نیکی اس پر واضح کر دی یقیناً وہ کامیابی حاصل کر گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے دبایا سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر ان باتوں کو جھٹلایا جب اس کا سب سے بدبخت شخص اٹھا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے سے خبردار رہو مگر انہوں نے اسے جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا پھر ان کے رب نے ان کو ہلاک کر دیا اور سب کو گناہوں کی وجہ سے برابر کر دیا اور وہ اپنے کسی کام کے انجام سے نہیں ڈرتا اچھا سورجنس آپ نے تلاوت کر لی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیکھا سورج شمس اس سورج میں اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی کچھ چیزوں کی قسم کھا کے اپنی بزرگی کا ذکر کر رہا ہے یعنی کہ سورج اور دھوپ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی اور چاند جو اس کے پیچھے آتا ہے یعنی کہ سورج کے پیچھے آتا ہے مطلب دن جیسے غروب ہوتا ہے اس کے بعد چاند آسمان پر تلو ہوتا ہے اور دن اور سورج کو نمائی اور جب وہ سورج کو نمائی کرتا ہے اور دن کی قسم کھائی کہ جب سورج جو ہے وہ پوری عبت آپ سے چمک رہا ہوتا ہے اور انسانی جان کی کہ اس کو درست کیا اور اس کی برائی اور نیکی پر ان کو واضح کر دیا یقیناً وہ کامیابی حاصل کر گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا یقیناً وہ کامیابی یعنی کہ نفس کو پاک کیا مطلب کیا ہے اس بات کا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا کے مطابق ڈھال لیا جس نے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کی خوشنودی کی طرف لگا لیا تو اللہ تعالی نے اس کو کامیابی عطا کی اور جو لوگ اپنے نفس کی سنتے ہیں یعنی کہ جن لوگوں کا دھیان جب برائیوں کی طرف زیادہ ہے تو وہ ہمیشہ نامراد ہوں گے تو یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں شامل کر لینا چاہیے جب ہم اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں شامل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لئے خود بخود آسانیہ پیدا کر دیتا ہے آگے اس صورت میں قوم سمود کا ذکر ہے قوم سمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام سے بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ وہ اپنی طرف کوئی نشانی بھیجیں اگر واقعی آپ سچے نبی ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک اونٹنی مرامت کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ وہ اس کے نشانی کے طور پر پیش کریں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اونٹنی کے طور پر ان کو جب نشانی دکھائی تو وہ پھر بھی سرکرش تھے یعنی کہ وہ ماننے والے نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ جب کچھ ٹائم ایسا ہوا کہ ایک دن اونٹنی کوئے سے پانی پیتی تھی اور ایک دن حضرت صمود کی قوم کی باری ہوتی تھی لیکن کیا تھا کہ اونٹنی اپنا سارا پانی پی جاتی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ تنگا کر اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالی نے پہلے واضح کر دیا تھا کہ اگر تم نے اس کو مارڈا تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے تو اللہ تعالی نے ان کو اس کے وعدے کی پاداش میں یعنی کہ انہوں نے اونٹنی کو جب مار ڈالا اللہ تعالی کی نشانی کو بھی ختم کر دیا یعنی وہ اپنی سرکرشی میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ نشانی سامنے آنے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور آخر کار اللہ تعالی کا ایک عذاب ان پہ آیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے اس ورد میں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں ہیں جب بھی انہوں نے سرکرشی کیا اللہ تعالی نے ان کو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلال کیا ہے تو امت محمدی پہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ ابھی تک اللہ تعالی نے ان کو ان عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیشہ میں ان عذابوں سے محفوظ رکھے آمین سو مامین آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ تو آپ نے اس کے مہارش کو واضح طور پر پڑھنا ہے اور بار بار اس صورت کو پڑھ کے یاد کرنا ہے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ ٹیک کیئر